اللہ کے رسول دنیا میں تھے یہ جو کہا جاتے جنت میں نیند نہیں کب جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو یہ جو کہا جاتے جنت میں موت نہیں کب جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو اللہ کے رسول دنیا میں رہتے ہیں ابن حجر اسکلانی نے اس میں دو باتیں بیان کی آپ فرماتے ہیں نبی کا وجود جنتی اگر نبی کے وجود میں غور کرو گے دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کی چیزیں بھی نظر آئیں گی اور جنتی وجود ہونے کی وجہ سے جنت کی جھلک بھی نظر آئیں گی چونکہ دنیا میں رہتے ہیں دنیا والے احوال بھی نظر آئیں گے مگر چونکہ خمیر جنتی ہے چونکہ مٹی جنتی ہے جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی آئیے چند ایک احوال پہ غور کریں نبی دنیا میں تھے اللہ کے رسول چونکہ اس کائنات میں اے ہیں اس قینات میں آنے کی وجہ سے عام انسانوں والے احوال بھی اے ہیں لیکن اس میں جھلک جنت کی بھی نظر ائی ہے میں نے جنت کو پڑھا ہے اللہ نے جنت میں لطافت رکھی ہے جنت میں خدا نے کسافت نہیں رکھی اللہ نے جنت میں ہلکا پن رکھا ہے جنت میں خدا نے بوجھ نہیں رکھا وہاں پر بوجھ نہیں ہوگا آج میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے گزارے ماں کو تکلیف ہوتی ہے ماں بوجھ محسوس کرتی ہے اللہ کے رسول بھی سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں ہے آئیے حضرت آمینہ سے پوچھیں جب حضور تمہارے بطن میں ہے کیا تمہیں بھی وہ تکلیف ہوئی جو عام عورتوں کو ہوا کرتی ہے روایت الخصائص القبرہ امام سیوتی نے نکل کی سیدہ آمینہ فرماتی ہے ما شعر تو امنیہ ملتو بھی جب حضور میرے پیٹ میں ہے مجھے پتا ہی نہیں چلتا تھا والا عجید سکلا ہو کمات عجیدن نیسا ہو جب حضور میرے پیٹ میں ہے میں چلتی تھی تو چلنے میں مشکل پیش نہیں آتی میں بیٹھتی تھی تو بیٹھنے میں مشکل پیش نہیں آتی میں کام کرتی تو کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی میں نے کہا ماں کے پیٹ میں امتی بھی آتا ہے ماں کے پیٹ میں پیغمبر بھی تشریف لے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امتی ماں کے پیٹ میں تو تکلیف ہے نبی ماں کے پیٹ میں تو کوئی تکلیف نہیں اس کی وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمینی مٹی والا جس میں بوجھ ہے نبی کا وجود جنتی مٹی والا جس میں بوجھ نہیں ہے امتی کا وجود زمینی مٹی والا جس میں کسافت ہے پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا جس میں لطافت ہے امتی کا معاملہ جدا ہے نبی کا معاملہ جدا ہے میں نے جنت کو پڑھا ہے اللہ نے جنت میں محتاجی نہیں رکھی جنت میں کوئی بندہ محتاج نہیں ہوگا میں نے اپنے وجود کو دیکھا ماں کے پیٹ سے باہر آیا ختمے کی ضرورت پڑتی ہے یہ محتاجی ہے میں نے اپنے وجود کو دیکھا ماں کے پیٹ سے باہر آئے آنکھوں میں سرما لگانا پڑتا ہے یہ محتاجی ہے میں نے امتی کے وجود کو دیکھا ماں کے پیٹ سے باہر آئے صفی کرنی پڑتی ہے جسم پہ گندگی نباکی ہوا کرتی ہے یہ محتاجی ہے میں نے امتی کے وجود کو دیکھا یہ دنیا میں آتا ہے اسے سرما لگانا پڑتا ہے میں نے دنیا میں انسان کو دیکھا ماں کے پیٹ سے باہر اے اس کی نافر کاٹنی پڑتی ہے یہ محتاجی ہے پھر میں نے وجود نبوت کو دیکھا یہ وجود تو جنتی ہے جنت میں محتاجی نہیں نبی جب پیدا ہوئے احوال کیا تھے اٹھا یہ سیرت حلبیہ برہا الدین حلبی نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نکل کی ہے ابن عباس فرماتے ہیں ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدونہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے خطنے کی ضرورت نہیں تھی ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہولہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے سرما لگا ہوا تھا لگانے کی ضرورت نہیں تھی ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے نافر کٹی ہوئی تھی کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی ولدہ رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم نظیفہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناکن تک نبی کا جسم پاک اور صاف تھا نبی کے جسم کے کسی حصے پر نباکی کا نام و نشان نہیں تھا میں پیدا ہو محتاجی بنتی ہے اللہ کے رسول پیدا ہو محتاجی نہیں بنتی امتی کی ولادت الگ ہے نبی کی ولادت الگ ہے اس کی وجہ یہ ہے امتی کا وجود بھی مٹی والا پیغمبر کا وجود بھی مٹی والا امتی کو جسمٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں نبی کو جسمٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں امتی کا وجود الگ ہے امتی کا وجود الگ ہے نبی کا وجود پیدا تو ہو رہے ہیں کیونکہ دنیا ہے لیکن جنتی اور صاف کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ وجود جنتی ہے